ہی گائز کیسے ہو سب لوگ ویڈیو تو آج میرے پاس آپ لوگوں کے لئے کافی انٹرسنگ نیوز یا تو ویڈیو کو لاس ٹک دیکھنا تو فرس فل ہم بات کریں گے حسن عابد کے بارے میں جیسا کہ آپ کو بتا ہے انہوں نے اپنی ساری ویڈیوز وغیرہ ٹک ٹکس کے ڈیلیٹ کر دی ہیں تو اس کے اوپر کافی زیادہ مطلب حلبلی مچ گئی ٹک ٹکس پر اور لڑکوں وغیرہ نے کسٹن وغیرہ پوچھے کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے ریپلائے کرتے ہوئے ایک سٹوری وغیرہ شیئر کی جو کافی پیاری سٹوری تھی تو انہوں نے ریپلائے کرتے ہوئے کچھ یہ کہا کہ بھائی میرا ایک دوست تھا جو انتقال کر گیا چند ماہ پہلے جس کا بیہیوئر سب سے بہتر تھا اس کا مینس وغیرہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کے ساتھ کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں تھا تو میں نے کیا دیکھا کچھ دن کے بعد مجھے خواب وغیرہ آیا تو میں نے ڈریم میں دیکھا کہ بھائی اس کے ساتھ فرشتے ہیں جو این ان لوہے کی سلاکھیں پگلا کر اس کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہیں تو اتنا ظلم کیا جا رہا ہے تو میں نے اس سے پوچھنے لگا کہ میری آنکھ کھل گئی اور کچھ دن گزرے پھر اس کے بعد وہ مجھے خواب میں آیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے میں نے اللہ تعالی سبحانہ سے پوچھا کہ یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے تو مجھے اس کا جواب ملتے اس نے کہا کہ بھائی اس کو جو ہے نا یہ میوزک وغیرہ سنتا تھا اس کی وجہ سے اس کے کانوں میں سلاکھیں ڈالی جا رہی ہیں تو اس کے بعد انہ نے کہا کہ انہوں نے صدقہ وغیرہ بھی دینا شروع کر دیا تو پھر اس کے بعد انہوں کو خواب میں آیا کہ بھائی آپ نا میرا یوٹیوب چینل کے انہوں نے میوزک جو ہے یوٹیوب چینل پہ وہ ویڈیوز وغیرہ پلوڑ کیا کرتے تھے تو اس کے اوپر انہوں نے پھر کوئی ہیکر وغیرہ دونڈا کیونکہ ان کو پاسورڈ وغیرہ تو یاد نہیں تھا تو انہوں نے ہیکر دونڈ کے پھر ان کو جو ہے نا اس کا چینل وغیرہ ڈلیٹ کروایا تو بھائی آپ اس کام اس سے باز آ جائیں جو جو میوزک ویڈیو وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد کافی زیادہ بھی ٹک ٹکس کے ٹرینڈ چلا ہوا ہے میں آپ کو یہ کلپس وغیرہ دکھا دیتا ہوں تو کافی زیادہ بندے ویڈیوز وغیرہ ڈلیٹ کر دیتے ہیں تو حسن عابد کے مطلب ہے حسن عابد کی فیور میں جب سے انہوں نے ڈلیٹ وغیرہ کی ہیں ویڈیو تو آپ آ جائیں ایک چھوڑا سپاٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیے ہوں گی تو کافی زیادہ ٹک ٹکس پر بھی ٹرینڈ وغیرہ چینج ہوا ہے تو مسلمانوں کے لئے خوشی کے کافی بات ہے اسلامیک پلیٹ فرام بن رہا ہے یہ ٹک ٹک اچھی بات ہے تو چھوڑ دی ہے تو یہ سارا کریٹرز وغیرہ جو جاتا ہے حسن عابد کو جاتا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں نیوز کے طرف تو بھی ہم بات کرنے والے بھوم باہم کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو بتایا ان کے اپیس نیو سیریز وغیرہ آ رہی تھی امازون پہ تو رفتہ رفتہ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سارا میتھڈ ہوگرہ بتایا کہ کیسے دیکھنے جا کر رفتہ رفتہ آپ کو دیکھ لیے چھوڑا سا پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ انہوں نے انسٹرگرام پہ سٹوڑی لگائی تھی تو آ جائیں تو بھائی کہاں دیکھیں رفتہ رفتہ نہیں بتا بھائی اتنا سیمپل تو ہے آمدون شاپنگ اپ کھولا اس میں منی ٹی وی یہاں کلک کرنے کا کھولو 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 رفتہ رفتہ جاؤ دیکھو فری ہے سات اپسوڑ دیکھ دلوں اپس تو چلیے بڑھتے ہیں نیوز کی طرف تو بھی ہم بات کرنے والے تھارا بھائی جو مندر کے بارے میں تو کافی زیادہ پیپل ان کو ٹرول وغیرہ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک سٹوڑی وغیرہ لگائی ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے اپنی آنکھیں باند کرو انہوں نے کوئی ٹیٹو وغیرہ بنوایا ہوا تھا اپنے بازوں پر تو اس کے اوپر ریاکٹ کرتے ہیں لوگوں نے کمنٹس وغیرہ کیا کہ بھائی ہماری تو آنکھیں بند ہیں ہم دیکھ ہی نہیں پائے کیسے دیکھیں آپ نے خود کا ہے کیا آنکھیں وغیرہ بند کریں آپ کو دیکھیں ایک چھوڑا سا پاٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آ جائیں بھائی تمہیں نے میں کچھ دکھاتا ہوں آج اپنی آنکھیں بند کرو بڑی خطرناک چیزیں تم کہو گے واہ بھائی جوگندر بھائی کیا مز چیز دکھا دیا آپ نے ایک دو تین ٹن 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 کیسا لگا ٹیٹو اچھا ہے گندا کمنٹ کے لئے ضرور بتانا ہو رہاں بھائی بہت ہی خطرناک ٹیٹو ہے آپ کے بھائی کا تھوڑا بھائی جوگندر is back آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دو تو بیار کافی زیادہ بندے آپ کو چینل کو سبکرائب سبکرائب بھی نہیں کرتے تو اگر آپ بھی نیوز کے وغیرہ لیٹر ویڈیو وغیرہ دیکھنا چاہتے ہو تو کنٹونیس لی تو ویڈیو چینل کو سبکرائب کر دینا تھانک یو